اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین پیپلز پارٹی نے بجٹ بوٹ جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے اب یہ کیا نیا کھیل ہے کیا پیپلز پارٹی حکومت گرا سکتی ہے مسلم لیک نون نے تیرہ اگست کو حکومت اور اسمبلی تحلیل کرنا چاہتی ہے مولانا فضل الرحمن بھی اس پر رضا مند ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ کون سی دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس پر راضا مند نہیں اس پر آج کی سوڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ عرفان قادر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کی تشکیلوں نو ہونی چاہیے کیا یہ سب ممکن ہو سکے گا اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈیڈی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے عرفان قادر کے دعوے پر بات کرتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کی تشکیلوں نو کرنا چاہتی ہے عرفان قادر کہتے ہیں کہ کوئی ادارہ ایسا ہو جو عدلیہ کا بھی احتساب کرے اس پر آپ کیا کہیں گے عرفان قادر صاحب کی پریس کنفرنس انتائی بے تکی بے دنگی تھی آج کی اور اس میں انہوں نے دو تین باتیں عجیب و غریب کیا سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کی تشکیلیں نو کریں کیا تشکیلیں نو کریں گے آئی کورٹ کو اوپر کر دیں گے سپریم کورٹ کو نیچے کر دیں گے دیکھیں جن چیزوں کی اوپر جو پروسیجرل فلاز ہیں تین چار چیزیں ہیں نمبر وان اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ایک میجر جو ہے وہ ایشو ہے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدلنا چاہیے اور اس کے اندر آپ کو پتہ یہ ایک تو سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی ہوتی ہے مداخلت اور دوسرا جو ہے وہ ادارے جو کلیرنس دیتے ہیں چٹھی چٹھی لکھ کے ان کی ہوتی ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے کس طریقے سے یہ ایسی اٹھا لو اس کو لے لو اس کو لے لو اس کو ہائی کورٹ کے ججز کی تیناتی کس طرح ہوتی ہے یہ طریقہ کار غلط ہے تو اس کا کوئی یا تو ایکزیم ہونا چاہیے یا کوئی اور ایسا پروسیجر ہو جس کو اڈاپٹ کیا جائے اس میں کمپیٹیٹیو پروسیس جو ہے وہ فالو ہونا چاہیے اور انہی ججوں کو ہائی کورٹ پھر اوپر سپریم کورٹ میں لے جانے کا کرائیٹریہ یہ نہیں کہ ایک کو چوتھے سے لے لیا دوسرے کو جو ہے وہ پہلے سے لے لیا اور ایک کو پانچوے سے لے لیا کہ جو اوپر والے چار ٹھیک نہیں ہے تو اگر چار ٹھیک نہیں ہے اوپر والے تو ہائی کورٹ میں کیا کر رہے ہیں اگر وہ اس کرائیٹریہ پہ سپریم کورٹ والے پہ پورے نہیں اترتے جاج والے پہ تو ہائی کورٹ کے جاج بھی تو اتنا ہی امپورٹنس بلکہ اس کی امپورٹنس بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے اس نے فیصلے کر کے اوپر بھیجنا ہوتا ہے یہ بات ایک چیز ہو گئی دوسرا یہ کہ دیکھیں جو پارلیمانی اوور سائٹ ہے نا آپ کہتے ہیں جی سیاستدان بھی پھر اپنا خود ہی کر لیں پارلیمنٹ کو بھی کر لینا چاہیے اور بیروکریٹس کو بھی دیکھیں یہ سارے پروسیجر اپنے اپنے بھی موجود ہیں مثلا پارلیمانی اوور سائٹ کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس سب سے بڑا اختیار ہے بشرتے کہ وہ لولی لنگڑی اپاچ نہ ہو جیسی آج کل ہے مثال کے طور پہ پارلیمانی اوور سائٹ کے اندر کمیٹیاں جو ہیں وہ ریویو کرتی ہیں آڈیٹس آڈیٹ پیرے آتے ہیں اس کے اندر اور اس کی مثالیں ہماری ریسنٹ اسٹری میں موجود ہے کہ نصار علی خان چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے پیپلز پارٹی کی دورے حکومت کے اندر تو ان کے ساتھ مل کے بہت سارے ندیم افضل چاند پیپلز پارٹی کی طرف سے وائس چیئرمن تو انہوں نے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بڑا افیکٹیو لی چلایا اور ڈیبیٹس ہوئیں اور وہاں پہ بلاا کے کویسچن بغیادہ ٹیاری کر کے لوگ جاتے تھے یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں بات کروں تو بھائی آپ پارلمانی اوور سائٹ تو آپ کی ہائی نیاب راجہ ریاض نے کیا اوور سائٹ کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیروکریٹس نیب اور یہ دیکھیں نیب تو ایک پلٹیکل ٹول ہے پہلے دن سے اور اس کا وجود بھی اسی لیے عمل میں آیا کہ جی یہ آم ٹویسٹنگ کرے اس کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں بالکل ضرور مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جی ادلیہ دیکھیں اگر آپ ادلیہ کے پروسیجر کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اور ساتھ یہ اگلی سانس میں آپ کہتے ہیں جی کہ فوج کا تو اپنا نظام ہے اور وہ بڑا اچھا ہے آپ ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ججوں کو بائزت گارد جانے دیا جاتا ہے مراد کے ساتھ اور پھر اگلی سانس میں کہتے ہیں جی کہ فوج کا تو بڑا شواف نظام ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو نیب میں ان کے قصے آتے ہیں نہیں آتے یہ جھوٹ بولا انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس معاملے کا کہ فوج کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ کوٹس کے اندر نہیں آتے حاضر سروس جتنے لوگوں کا اگر کوئی اس طرح کے چارجز ہوں کرپشن کے تو وہ فوج کے اندر ہی ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کو بھی اسی طریقے سے گھر بھیجا جاتا ہے جس طریقے سے ججوں کو بھیجا جاتا ہے زیادہ تر کو کرپشن کے پیسے جب واپس کر دیے جاتے ہیں لیٹر آف تھانکس اگر قبل از وقت بھیجنا چاہیں تو قبل از وقت بھیج جاتے ہیں لیٹر آف تھانکس جاتا ہے مرات بھی ساتھ ملتی ہیں اور اگر کوئی سویر نویت کا کرائم ہو کرپشن کے پیسے واپس کرنے کے علاوہ تو پھر اس میں ان کو صدا شدا ہو جاتی ہے کسی حاضر سروس کا ریٹائرمنٹ کے بعد جو کرپشن کا کیس ہے وہ کبھی نیب میں نہیں گیا یہ ایڈمیرل منصور حق کا بھی جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے امریکہ چلے گئے اس کے بعد وہ جو عبدوزو والا قصہ تھا وہ کھلا اور وہ ایک معاملہ جو ہے وہ الگ ہے وہ نیب میں ضرور انہوں نے پیسے واپس کیے تھے اس کے علاوہ کو مجھے بتا دیں اگر ہے تو کہ کسی سرونگ کا ابھی جنرل فیض امید کا ایک کیس آمدن سے زیادہ اساسے بنانے کا نیب میں گیا تھا تو پھر کذر گیا پوچھے عرفان قادر صاحب سے کوئی تو یہ دیکھیں اس طرح کی جب آپ اینوملیز کرتے نا تو آپ ایک متناظر ڈیبیٹ کو جنم دے رہے ہوتے ہیں اور یہ تو پیدا ہی تناظرات کے لیے ہوئے ہیں جی عرفان قادر صاحب جو ہے وہ میں نے کافی عرصہ پہلے نون لی کسی بندے کہا کہ یارے بندہ دے بڑا تکڑا ہے گا گرے انہوں لازن دے تو باقیان تو دے بہتر اسی تارڈ وغیرہ تو انہوں نے کہا یاروں سامے کا کون وہ تو کنٹرول ہی نہیں ہوندہ کسی گھلوں تو وہی بات ہے جی کیا وہ کنٹرول اب دیکھیں اس بندے کو اگر آپ نے میان واشیف کی واپسی کا اور باعظت واپسی کا پرجیکٹ دیا ہوا ہے دیکھیں وہ ججوں کے ساتھ لڑائی تو کھول سکتے ہیں کسی بھی دارے ساتھ لڑائی کھول سکتے ہیں مگر آپ نے یہ دو تین لوگ بڑے عجیب ہے ان کی منطق ایک اتزاز ایسن صاحب ارفان قادر صاحب یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں یہ لڑائی کھولنے میں ایک منٹ لگاتے ہیں مگر کبھی لڑائی یہ وائنڈ اپ نہیں کر پاتے مدل پولیٹیکل لڑائی وہ ہوتی ہے جس کو آپ کھولتے بھی اپنی مرضی سے ہیں لڑتے بھی اپنی شرائط پہ ہیں اور اس کو آپ وائنڈ اپ بھی اپنی شرائط پہ کرتے ہیں ایسی کوئی لڑائی سیسی جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی ہوتی ہیں جس میں لڑائی ادھر سے کھولے مشرق سے اور مغرب سے ہوتی ہوئی جنوب میں جا کے بند ہو اور پتہ چلے عمران خان کی طرح پوری پارٹی رگڑی گئی ہے تو یہ جو ہے نا اچھا پھر انہوں نے یہ فوج کے والے سے دستری ہیں ان کا جی بلکل ہی میرا خیال ہے کہ ان کو یا تو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے کور اپ دینے کی کوشش کی اور کور اپ کے دوران جو ہے نا اچھا پھر یہ کہ یہ خود بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے نا سیاست آنے ایک مسئلہ ہے مثلا آج چونکہ میچ پڑا ہوا تھا ان کا پارلیمانی آور سائٹ کی تو میں آپ کو بات بتا چکا ہوں انڈی پینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اچھا جوڈیشری کے لیے ان کا اتصلاب بار بھی کر سکتی ہیں اگر منوپلائزیشن نہ ہو اور جوڈیشل کانسل بھی کر سکتی ہے اور بھی آپ لائنڈ جسٹس کمیٹی کو متحرک کریں اس کے ذریعے جو ان کے آڈٹ اکاؤنٹس وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو بات یہ ہے جی کہ اس میں پروسیڈرل جو چینجز ہونے کی ضرورت ہے کیسز ڈیلے کا جو ایک ٹیکٹس آتا ہے وہ آپ دیکھ لیں لور کورس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ ضرور تبدیلی کریں جی ہونی چاہیے ججوں کے اپائنٹمنٹس کے اوپر بھی ہونی چاہیے اور وان سائیڈڈ پچھلے دنوں جو عدلیہ کے کچھ فیصلے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے جیسس بندیال صاحب کے جو چیف جیسس ہے جو بینچ سازی کے اوپر تنقید ہوتی آئی ہے تو یہ اس کے اندر آپ ضرور کریں بلکہ کار بھی رہی ہے گورنمنٹ مر نئی لڑائی اچھا اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہوتا سیاسی جماعتوں نے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جس وقت یہ پہلے کوٹ کے اندر گئی یہ ریاض رائی والی ابھی بھی اس کی پیٹیشن گئی اور اٹھایا بھی گیا چھے دن کے لیے پہلے باجوا کی ایکسینشن کے اوپر اس نے جنرل باجوا کی ڈالی تھی عمران خان کی جو ایکسینشن تھی وہ ملی بغت کے تیار چیلنج کی گئی تھی تو جب کوٹ نے آف والی بنا کے دے دی پارلیمنٹ کو کہ اس کے اوپر آپ قانون سازی کریں مرات کے اوپر قانون سازی کریں پروسیجرز جن کے بلیک ہولز ہیں یا جو چپ چپیتے ہو دیتی ایکسینشن اس کو کسی طرح پاس پوس تناشا لگا کہ عمران خان نے کروایا مون لیگ نے بھی یہ مائد کی اور کام آگے چال پڑا جی تو یہ پولٹیکل موٹیویٹڈ ان کی یہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس میں وائزلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علی زفر جو ہے وہ سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے یہ کل اڑا اٹھا گیا جو سٹائل اپنانے والا ہے اس سے چیزیں کمپلیکیٹ ہو جائیں گی جی آنے والے دنوں میں اچھا بھٹی صاحب اگر پیپلز پارٹی کے بات کی جائے تو پیپلز پارٹی نے اب بجٹ پر تنقید شروع کر دی ہے آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا الیکشن ہوگا دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو بجٹ کا ووٹ ہے اس کو مشروع کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں باگے کیا ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی نے اچانک تنقید نہیں شروع کی پچھلے ایک مہینے سے ایک ایشو کے اوپر ڈیڈ لاک ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان اور پہلے بھی مولانا فضل الرحمان بھی اس معاملے میں کردار ادا کرتے آئے ہیں بلاخر انہوں نے اپنا وزن پی ایم ایل این کے پرلے میں ڈال دیا پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے جب سے یہ پی ٹی آئی انتشار کشکار ہوئی ہے ٹوٹ پوٹ کا اور کریک ڈون کے نیچے آئی ہے اور لوٹ وہ مال غنیمت جو وہاں سے وہ وہ کچرا جس میں سے آپ بجلی وہ زرداری صاحب کو بھی کچرا چاہیے وہ معقول سا جس میں سے معقول سی بجلی نکل سکے ان کو دیکھیں پنجاب اور کے پی کے سے پندرہ سے بیس سیٹے چاہیے ہوتی ہیں دونوں جگہ سے اینے کی اور اتنی سیٹے اگر پندرہ سے بیس وہ کے پی کے اور پنجاب سے نکال جائیں ملا کے میں کہہ رہا ہوں تو ان کے جو سن سے سیٹے آتی ہیں کو بلچستان کے ازاد ملا کے تو ان کو نیشنل گورنمنٹ بنانے میں بڑی آسانی رہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ بنا سکتے ہیں تو زرداری صاحب اس فارمولے پر عمل پیرا ہے جی ان کو ٹائم چاہیے کہ اگر ان کو ٹائم مل جائے اور وہ کے پی کے میں کوئی بان توڑ کر لیں اور فینانسر بھی ایک کو نہ دیاتے چاہے کہ وہ تو اگر وہ کوئی معقول سی ان کو فینانس کر دیں کو مطلب اس کام کے لیے سو اسی عرب چاہیے ہوتا ہے آپ نے ان لوگوں کا پھر الیکشن کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کفارہ دینا پڑتا ہے تو وہ کفارہ آرینج کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی تگدہ ہو کر رہے تھے تو ابھی بھی کہا رہے ہیں جی ان کو چاہیے پچیس تیس الیکٹیبل پنجاب سے جن میں سے ظاہری بات ہے ایسے ہوں جی کہ کم از کم دس بارہ پندرہ جیت جان اور ایسے ہی ان کو چاہیے کوئی پی کے سے پندرہ بیس لوگ جن میں سے کوئی سات آٹھ جیت جائیں تو بس موجیں موجیں یہ اس معاملے کی ویسے وہ الیکشن کو ایک مہینہ آگے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی آخری آپ کے پاس ڈیٹ ہے دس اگس اسمبلی تعلیل کرنے کی دس اگس سے اگر آپ آگے جائیں گے تو مطلب پھر جانا وہ کام خراب ہوگا اب اس کے لیے جو میجر تھریٹ آیا ہے وہ بجٹ کے حوالے سے آیا ہے بلاول نے آج سوات میں جلسہ ان کا اچھا تھا کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہوا کرتی تھی سوات میں مگر آج کا جلسہ بھی اچھا تھا تو بلاول نے وہاں پہ سپیچ کرتے ہوئے جو میجر ایشو سامنے رکھا ہے وہ متاثرین سلاب کی عبادکاری کے حوالے سے بجٹ کے اندر فرنڈز کا ہے اور انہیں بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے پرائم میسٹر کی تعریف کی ہے مگر ان کا جو نشانہ تھے وہ اسحاق دار تھے کہ ان کی تجاویز کو اسحاق دار صاحب نے مناسب طریقے سے انٹرٹین بجٹ میں نہیں کیا اور پرائم میسٹر کو ایسے لوگوں کا نوٹس لینا چاہیے نام انہوں نے اسحاق دار صاحب کو ابھی نہیں لیا جی اشاروں کنائے میں بات کی اور کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بجٹ میں ہم تب ووٹ دیں گے اگر پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے وزیراعظم صاحب تو آپ اس میں متاثرین سلاب کے لیے کوئی پیسے رکھیں اور سن گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی وہ چاہتے ہیں جی وفاق پیسے دے تاکہ وہاں پہ بھی الیکشن کی تو تیاری کرنی ہے جی پیسے تو چاہیے تو دیکھیں بیسیکلی پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے نا وہ کوئی اتنا مجھے سیریس دکھائی نہیں یہ جو ایک مہینے کا گیپ ہے نا میں نے آپ کو بتایا تیرہ کو پی ایم لن جو مدد پوری ہو رہی ہے اس پر ڈیزولف کرنا چاہتی ہے یہ تین دن پہلے کروانا چاہتے ہیں چار دن سے تو یہ معاملہ ان کے اندر حل ہو جائے گا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پی ایم لن چونکہ ان کو پتا ہے جی امران فلیٹ ہو چکا ہے پنجاب وہ آسانی سے جیت لیں گے اس سے پہلے کوئی نئی ایکویشن بنیں اور نئے اتعاد بنیں یا ان کے اپنے لوگ جو اندر سے ٹوٹ کے کوئی ایک دڑا قائم کریں اور پھر اس کا رییکشن سمالنا مشکل ہو جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ دو مہینے کے اندر الیکشن ہو جان چھوٹے یہ چاہ رہے ہیں کہ تین مہینے کے تو میرا خیال ہے کہ یہ فارمولا تیپ آ جائے گا جی میاں صاحب بڑے زرداری صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور زرداری صاحب تو انہوں پتا اے میاں برادان دے پھر کوئی کاروبار کر کے کمال آنے نے کوئی مرگی دا کوئی دودھا تو زرداری صاحب تو جو اینا وہ تھوک کے ہیں پرچون کے وہ ہے ہی نہیں خریدان وہ تو کہنے نے ساٹھ ایدر تیچالی ایدر وہ زیدہ زیدہ جو نا وہ کٹ مارتے ہیں تو وہ کٹ یوں ہی لگتا گیا تو بندے توڑنا تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے جی مگر میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں پی ایم 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 ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے کیونکہ زرداری صاحب اے این پی بھی ہے اور اے این پی بھی کے پی میں بھی ان کے ساتھ الائنس بنا سکتی ہے مولانا مولانا کا الائنس جو ہے وہ پی ایم ایم کے ساتھ تو انتخابی اتعاد کے اندر تو یہ تبدیل نہیں ہونے جا رہا پی ڈی ایم کا معاملہ یہ تو پہلے ہی مولانا بھی کلیر کر چکے ہیں تو یہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے جی بیسیکلی اگر عمران کو باہر رکھنا ہے یہ پی ٹی آئی کو بالکل فلیٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اپوزیشن بنے اور پامے بارہ حکومت بان جان یہ بارہ پوزیشن بن جائے اور ایک حکومت بن جائے یہ اب ان پر ڈیپیڈنٹ کرتا ہے یہ بارکہ چار سو خود ہی خود ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین ایک افسوسناک خبر ہے کشتی ڈوبنے سے درجنوں پاکستانی نوجوان جاں باہک ہو گئے زیادہ تر کا تعلق ازاد کشمیر سائٹ سے ہے ایک کافی دردناک اور افسوسناک حادثہ ہے یہ اللہ تعالیٰ لوہاہکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین